یوکرین میں جاری بھیشن جنگ کے بیچ روس نے اپنے طاقتور مسائل سسٹم اسکندر سے تابر توڑ حملے شروع کر دیئے جس کا ایک ویڈیو بھی روس کی اور سے جاری کیا گیا جس میں حملے سے پہلے روسی سینہ کے جوان اسکندر مسائل سسٹم کو صحیح پوزیشن پر لاتے دکھے اور پھر سبھی تیاریوں کو پرکنے کے بعد وہ اس کے اندر داخل ہوئے جہاں انہوں نے مسائل سسٹم پر لگے ایک بٹن کو دبایا اور اس بٹن کے بگل میں لگی چابی کو گھوماتے ہی مسائل لانچ کے لیے تیار ہو گئے اس کے بعد دیز روشنی اٹھنے کے ساتھ ہی مسائل نے دشمن کے ٹھکانے کی اور اڑان بھرنی شروع کر دی روس نے ان مسائلوں کے ذریعے سٹیک نشانہ سادھ کر یوکرین کے کئی اہم سینے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حملے کس جگہ کیے گئے اس بیچ یوکرین کے ساتھ جاری جنگ میں اب روس نے اپنے سب سے گھاتک جنگی ہیلیکاپٹروں کا بھی استعمال تیز کر دیا جس کا ایک ویڈیو بھی روس نے جاری کیا حالانکہ یہ ویڈیو کس علاقے کا ہے اس کا پتا نہیں چل پایا لیکن ہوای حملوں کا جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں روسی سینہ کا سب سے گھاتک کا فیفٹی ٹو ہیلیکاپٹر یوکرین کے سینے ٹھکانوں پر مسائل لاغتا نظر آیا اس سے پہلے روس کے ایک ائر بیس پر کھڑے ہیلیکاپٹر میں اس کا پائلٹ مسائل لوڈ کرتا دکھائی دیا اس کے بعد ہیلیکاپٹر کے کوکپٹ میں چڑھ کر اس نے دشمن کے ٹھکانے کے لیے اڑان بھرنی شروع کر دی اس کے ساتھ ہی وہاں سے کچھ اور ہیلیکاپٹر بھی اڑان بھرتے دکھائی دیئے اور یوکرین کے سینے ٹھکانوں کے قریب پہنچتے ہی ان ہیلیکاپٹروں نے ان پر سٹیک نشانہ سادھ کر گائیڈڈ مسائلوں کی برساتھ شروع کر دی روس نے ان ہوای حملوں میں یوکرین کی سینہ کے ایک کمانڈ سینٹر کو تباہ کرنے کا تاوہ کیا اپنے مشن کو انجام دینے کے بعد روس کے ان ہیلیکاپٹروں نے ائر بیس پر سرکشت لانڈنگ کی ادھر روس کی سینہ نے اپنے مسائل حملے سے یوکرین کے ایک ائر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا جس کا ایک ویڈیو بھی اس کی اور سے جاری کیا گیا جس میں دکھا کہ مسائل حملے میں یوکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم کے پرخچے اڑ گئے روس کی ائر فورس نے اس کارروائی کو انجام دینے سے پہلے علاقے کی ریکی کی اور پھر ٹارگٹ کو لک کرنے کے بعد اس پر بے حد سٹیک حملہ کیا اس حملے کے بعد وہاں سے آگ کی بھیشن لپٹیں اٹھتی دکھائی دیں اور پھر دھوان پورے علاقے میں پھیل گیا اتنا ہی نہیں روس نے اپنی ائر سٹرائک کے ذریعے یوکرین کے کچھ اور اہم ہتھیاروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا حالانکہ اس نے اس کارروائی کو یوکرین کے کس علاقے میں انجام دیا اس کی جانکاری اس کی اور سے نہیں دی گئی